سپریم کورٹ میں بلوچستان میں امن و امان کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی چیف جسٹر سفتخار محمد چودری نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے انہوں نے بلوچستان حکومت کو ہدایت کی کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اعتماد میں لے کر موثر اقدامات کرے سماعت کے دوران چیف سیکیٹری بلوچستان احمد بخش لہری نے عدالت کو بتایا کہ صوبے میں اب تک 264 افراد کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے اور 163 مسک شدہ لاشے بھی ملی ہیں جن میں سے بعض افراد کی شناکت نہیں ہو سکی انہوں نے بتایا کہ مگوی سیشن جج اور سیول جج کو بازیاب کروا لیا گیا ہے جبکہ اقواہ ہونے والے وکلا کی بازیابی کے لیے بھرپور کوششیں چاری ہیں ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں قیام احمد کے لیے روزگار کے مواقع افراہم کیے جا رہے ہیں اور ڈیویزن کی سطح پر جرگوں کا احتمام بھی کیا گیا ہے چیف سیکیٹری کے مطابق سیکیورٹی کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے پندرہ سو لیویز اہلکار بھرتی کیے جا رہے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ احمد کے لیے طویل المددی منصوبہ ہونا چاہے لیکن اس وقت فوری اقدامات کی ضرورت ہے عدالت نے مزید اماد 11 اپریل تک ملتوی کر دی